گلدستائی اردو محاورات مانی اور جملوں میں ان کا استعمال اس حوالے سے آج ہمارا سبق نمبر بارہ ہے توتی بولنا یعنی شہرت ہونا علم کیمیا کی دنیا میں آج بھی جابر بن حیان کا توتی بول رہا ہے ترارے برنا اچھلنا کودنا ہرن کلے میدانوں میں ترارے برتے پرتے ہیں تاک پر رکھنا یعنی بول جاننا ہم نے اللہ تعالی اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات تاک پر رکھ دیئے ہیں اسی لئے دنیا میں ظلیل ہو رہے ہیں تاک ہونا ماہر ہونا محنت کی بدولت ساجد اپنے ہنر میں تاک ہو گیا طبیعت آنا یعنی دل آنا جانتا ہو سوابِ طاعت و ذاہت زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی ظلم ڈانا یعنی ظلم کرنا یعنی آپ اس نے مسلسل کئی ماں سے اپنے پڑوسیوں پر ظلم ڈا رکھا ہے یا وہ کئی دنوں سے اپنے والدین پر ظلم ڈا رہا ہے ظاہر باطن ایک ہونا دل اور زبان کی ایک ہی بات ہونا اولیاء اللہ بناوٹ اور ظاہرداری سے کوسو دور ہوتے ہیں ان کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے تو دوستو یہ ہمارا سبق نمبر بارہ تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم نے مختلف محاورات ان کے معنی اور جملوں میں ان کا استعمال سیکھا دوستو جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہاں بھی محاورات ان کے معنی کے ساتھ جو جملے بک میں لکھے ہوتے میں امومن صرف وہی آپ کو یہاں پہ بتاتا ہو اگر آپ ان محاورات کو یاد کرو اور ان کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرو تو آپ اپنی طرف سے اپنی طرف سے بھی خدا مختلف جملے ان پہ بنا سکتے ہو آسان سے آسان جملے یہاں پہ تو بک میں آپ کی مثال کے لیے آپ کی سمجھانی کے لیے مختلف جملے دیتے ہیں آپ اپنی طرف سے اس سے آسان ترین جملے بھی بنا سکتے ہو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی شکریہ موسیقی موسیقی